ہمیں انہوں نے مندر کی گھنٹی بنا کے رکھا ہے کبھی انڈیا آکے میں بجاتا ہے کبھی ایران آکے میں بجاتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا اسی پریسیڈنٹ بن گئی تھی نا پھر وہ انڈینز ہے انہوں نے راولہ کورٹ پہ ہمارے اندر آیا اور اس وقت بھی ہمیں بتایا جاتا ہے ریڈار سسٹم جو اس طرح کی چیزیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ملک جو ہے وہ تباہی کے دانے پر آگیا اگر کل انڈیا پھر پاکستان پر کوئی اس طرح کی کاروائی کرتا ہے اور پاکستان اس پر خاموش رہتا ہے یہ ریسپونڈ نہیں کرتا تو میں اس پریسیڈنٹ کی بات کر رہا ریڈار سسٹم وہ سسٹم جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی طرف کوئی میزائل آ رہا ہے وہ سسٹم کیا فیل ہو گیا کیا ہوا کیا بند پڑا تھا مسائل آئی وہاں سے مسائل اڑتے بھائی ایران سے ایران نے فائر کرا مسائل آپ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ہائی ایلرٹ ہے اگر وہ ہائی ایلرٹ ہوتی تو اس طرح کا کبھی بھی جو ہے نا وہ حملہ ایران نہ کرتا پاکستانی ریڈار نے مسائل کو دیکھا دیکھا مسائل کو دیکھا دیکھا ہم کمزور انڈیا چاند پر پاکستانی ریڈار نے ایرانی مسائل کو بولا سلام علیکم اس نے بولا علیکم سلام گری وہاں پہ آؤٹ شروع میں پاکستان بناتے ہوئے گلتی کی تھی آپ کا ریڈار سسٹم کہا تھا اب ہماری اتنے عزت انہوں نے ختم خراب کر دیا ہے کہ ایرپورٹ میں جاؤ آپ کو پہلے پیار سے بہتے ہیں سر جب پاسپورٹ کو چیک کر پاکستان اس لہجے سے آپ سے بات کرتے پھر جب آپ کو ایک گھنٹہ کھڑے کر کے جب جہاز جاتے کر رہے آپ کو بات سے نہیں کر رہے ایک اس طرح یہ ریڈار تھے آئیبس ون ففٹی اور جے وائی ٹوٹی سیون ای یہ چینیز ریڈار تھے اب یہ چینیز ریڈار کام نہیں کرے یہ کام نہیں کرے مسائل آئی وہاں سے مسائل اڑتے وائی ایران سے ایران نے فائر کرا مسائل پاکستانی ریڈار نے مسائل کو دیکھا پاکستانی ریڈار نے ایرانی مسائل کو بولا اسلام علیکم اس نے گری وہاں پہ آؤٹ اب پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ریڈار کام نہیں کرا ان کا ریڈار تب بھی کام نہیں کرا تھا جب بھارت سے برموز مسائل گئی تھی یہ کیس یاد ہے آپ کو یاد ہے وہ کیس جب بھارت سے ایک سکھی سکھی برموز مسائل پیور ویجیٹریان اس کے لگے کچھ نہیں لگا تھا وہ ایسی چلی گئی انڈیا سے برموز مسائل اور وہ جو مسائل تھی وہ اڑ کے گئی تین چار منٹ پاکستان میں اڑتی رہی اڑتی رہی میاں چننو جہاں ایک جگہ ہے وہاں پہ جا کے مسائل لینڈ کری اور یہ جتنے بھی جے فے جتنے بھی ریڈار ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسائل آئی ہے یہ بس دیکھ رہے ہیں ایسے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ہے چائنیز مال مسائل آ کر گرا تھا انڈیا کا تو دو دن کے بعد پتہ چلا تھا کہ کوئی مسائل دگیا تھے اور اس وقت بھی یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کا ریڈار سسٹم کہا ہے ڈیٹیکٹ کیوں نہیں ہو سکا کوئی آ رہا ہے جب وہ جہاز ادھر سے آتی ہیں تو فٹا فٹا آپ کہتے ہیں کہ دیکھئے ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا مار گرایا کیا 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 لیکن جب کوئی مسائل اڑ کے آتا ہے اور راکٹ پہ راکٹ آ رہا ہے مسائل پہ مسائل آ رہے ہیں اور ریڈار سسٹم آپ کو بتائی نہیں رہا ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر رہا کہ بھائی کوئی حملہ ہو رہا ہے حملہ ہونے لگا آپ کی طرف اور آپ کی طرف سے فوری طور پر اس کو انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا گیا فضا میں جا کر ہی فوری طور پر ایک ہوتا تو چلیں ہم کہتے ہیں جناب وہ انڈیا کا مسائل آیا تھا وہ تو گر گیا دو دن بعد پتا چلا یہ تو مسائل پہ مسائل آ رہا تھا بھائی مسائل پہ مسائل آ رہا تھا اور اس طرف سے ایک بھی مسائل نہیں اڑا ایک بھی مسائل نہیں گیا اس کی کیا وجہ ہے کیا پاکستان یہ سمجھ رہا تھا یا اس کو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر فوری طور پر اس کا جواب دیا گیا تو کیا جنگ بڑھ جائے گی ایسا نہیں کرنا چاہیے کیا ہے سسٹم یہ کیوں ہمارا جو ریڈار سسٹم ہے وہ صحیح جگہ پر اور صحیح وقت میں جو ہے وہ کام نہیں کرتا پاکستان اور ایران کے درمیان جو ائر سٹرائک ہو رہی ہے آپ یقین اس سے واقف ہوں گے پہلے ایران نے کی پھر پاکستان نے بھی اس کی جوابی کاروائی کی لیکن اب پاکستان کی آرمی بات ایسے نا کہ ہمیں انہوں نے مندر کے گھنٹی بنا کے رکھا ہے کبھی انڈیا کے میں بچاتا ہے کبھی ایران کے میں بچاتا ہے کبھی ایک معمولی افغانستان جیسا ملک جس کے پاس ہم نے کھانے کے وہ بھی آ کے ہمیں دھم کی اندر ہے ہم گز کے ماریں گے گز کے ماریں گے کیوں ہمیں بجو اپنے میں کوئی غلطی ہیں تو آگلہ اسے بات کر رہا ہے ہم اپنے آپ کو کیوں کہ ہم ایک پیچ پر ہے ہی نہیں صحیح ہمارا 60% عوام ایک پیچ پر ہے دوسری پیچ پر ہے تیسرہ پیچ پر ہے کوئی پہنچ کہہ رہا ہے کوئی یہ پارٹی کوئی اس پارٹی ہم پارٹی بازے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں صحیح ہم مرگیں لڑانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آگلے تو اس طرح کرنا ہی ہے ایران نے تو ہمیں بجانا ہی ہے کیونکہ انہوں نے اتفاق ہے آپ ایران پر چلے جائیں میں خود گیا ہوں ایران آپ ان کے مازار پر چلے جائیں ایک سائٹ پر شیعہ جاتے ہیں ایک سائٹ پر سنی جاتے ہیں آپ اس میں یہ بات ہی نہیں ان کے ذہن پر بھی نہیں کہ میں تمہیں ماروں تم مجھے ماروں ہمارے مگل میں جب اتنے فرقے ہمارے محلوں میں مسجدوں میں تعلیل لگے ہوئے ہیں تم کس فرقے رکھتے ہو تم وہہابی ہو سنی ہو شیعہ ہو ہم تو آگلے ایران دوں بجانا ہے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اسلامی کنٹریز ہی آپس میں لڑنے لگ دیں دنیا ہم پہ ہس رہی ہے ہم تو کہہتے ہیں ہم نے یہودیوں سے لڑنا تھا اور ہم لوگ آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے اسلامی ریپبلک ورسیز اسلامی ریپبلک جی دیکھو سب سے پہنے ہم اسلامی ریپبلک آپ پاکستان ہم نے پاسپورٹ بھی لکھا ہوا ہے آپ ہر ملک جا سکتے ہیں سیوائی اسرائیل کے صحیح ہے لیکن اس کے پرادر پر استعمال ہو رہے ہیں لیکن جب بات آجائے تو ہم دیواروں پہ اور ہمنا رہے لگاتے ہیں اسرائیل کو بائیکارٹ کرو اسرائیل کو بائیکارٹ کرنا تو آپ پر پروٹک سے تمام ہٹ رہے خالی باتوں سے نہیں ہم باتوں سے یہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہماری کسی اسلامی کنٹری کے ساتھ نہیں بنتی کس کے ساتھ بنتی ہے ہماری آپ دبائی دیکھ لیں آپ سعودی عربیہ دیکھ لیں پچھلے دنوں دبائی نے نو سو پچاس پاکستانیوں کو لات مار کر یو اے سے باہر کر دیا سعودی عربیہ ہمیں ویزا نہیں دے رہا وہ کہتے ہیں جی ہماری جیلیں پاکستانیوں سے بھری پڑی ہیں پاکستانیاں پر حج اور عمرہ کرنے آتے ہیں بعد میں یہاں پہ بھیگ مانگنے لگ جاتے ہیں یہ بھی آپ نے ایک بات کے پریسیڈنٹ کی کہ وہ بن جائے گا پریسیڈنٹ تو کب کی بن چکی ہے دوہزار گیارہ میں او بی ایل میں ہوا امریکنز ہے انہوں نے اپٹ آباد میں انہوں نے آ کے اپریشن کیا اور وہ ڈریکٹ اس وقت بھی ہمارے دیفنس سسٹم جو ہے وہ میرا کہلے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں اگر اس سے پہلے سلالہ ہوا تھا سر تو سلالہ میں بھی یہ کچھ دیکھا ہم نے انہوں نے آ کے سلالہ ہماری چوکی جو تھی اس پہ اٹیک کیا بیس کے قریب ہمارے فوجی اس وقت بھی شہید ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا اسی پریسیڈنٹ بن گئی تھی پھر وہ انڈینز ہیں انہوں نے راولہ کورٹ پہ ہمارے اندر آیا اور اس وقت بھی ہمیں بتایا جاتا ہے ریڈار سسٹم جو اس طرح کی چیزیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے انہوں نے بھی یہ کیا خیر ہم نے ٹیٹ فار ٹائٹ کیا اچھا اخوانستان جو ہے وہاں سے بھی ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں وہاں سے بھی ہمارے اندر اٹیکس ہوتے ہیں اب یہ ایرانیان ہیں سو پریسیڈنٹ ہیز بین سیٹ سنس لانگ دس بارہ سال سے پریسیڈنٹ اس ڈیر اب تو مزید پریسیڈنٹ کو بلکہ پریسیڈنٹ کا فیدہ اٹھاتا ہے تو ایران نے یہ کام کیا کہ پہلے بھی ہو چکی ہیں چیزیں پاکستان میں یہ دیکھیں ایک بنیادی طور پر فرق ہے آپ کو کمپیر نہیں کر سکتے ایران اگر کل انڈیا پھر پاکستان پر کوئی اس طرح کی کاروائی کرتا ہے اور پاکستان اس پہ خاموش رہتا ہے یہ ریسپونڈ نہیں کرتا تو میں اس پریسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ وہ ختم ہو چکے ہیں اگوانستان کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں ایران کے ساتھ آج ختم ہو گئے ہیں بارڈر ٹریڈ ساری چیزیں مطلب سٹاپ ہو جائیں گی where do we stand کہ ہمارے ہاں ہی دنیا کے اس طرح کے لوگوں کے الزامات لگا کے وہ اٹیک کر لیتے ہیں انڈیا کر لیتے ہیں اگوانستان کر لیتے ہیں کوئی ہمارا بھی کوئی اس میں قصور ہے یا دنیا بڑی ظالم ہے سر کوئی ہم ہی اپنا کوئی ہاؤس انڈر نہیں رکھ سکے کہ ایسے ہاں سے گروپس کے ایسے اپریٹ کر رہے تھے کہ دوسرے ملکوں کا موقع ملائے کہ وہ آئیں اور اس پہ اٹیک کریں کوئی ہماری فالٹ بھی ہے کوئی ایک ایک سک سوال ہم اپنے آپ سے بھی کر لیں کوئی ہماری غلطیاں بھی ہیں اس میں سر I think اس میں جو سب سے بڑا ایک جو assessment ہے ایران کی جو انہوں نے اس طرح کی کاروائی کی ہے جو میری پاکستانی ذرائع سے بات ہوئی اور جو officials ہیں پاکستان کے وہ privately admit کرتے ہیں کہ ایک اس کے اندر reason یہ ہے کہ ایران کو یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان معاشی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کاروائی کریں گے تو in all probability وہ react نہیں کریں گے کیونکہ already آپ نے ذکر کیا پاکستان کے ساتھ ہماری tension چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور پاکستان وہ afford نہیں کر سکتا